بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغلہ اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوش صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کورڈ کرتے ہیں سعید بلوش صاحب جب سے عمران خان کے انٹروز آئے صحافیوں سے گفتگو آئی کہ وہ بندہ اپنے پوائنٹ سے ایک جیسے کہتے ہیں نا قدم بھی پیچھے لیا تھا انچ 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 ٹھیک ہے اب آپ نے بول لیا میں اوپننگ کروں کیا آپ نے کرنی ہے نہیں نہیں کریں کریں تب سے وہ لالی پاپ لہرانہ شروع ہوئے کہ مذاکرات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں مسلم لیگ نون جن کے ہاتھ اپنے حالی ہیں وہ دینے کو نکلے تھے پہلے کہتے تھے مذاکرات یہ نہیں کرتے مانتے نہیں ہیں پھر کہا گیا اب مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے پھر پتہ نہیں سر پہ تھوڑا لگایا کیا ہوگا سیڑھیوں سے گھڑے ہیں پھر یہ داشت واپس آئی ہے پھر دو دن سے مذاکرات مذاکرات کرنا شروع ہو گئے ہیں سالت میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تو اپنی سیاست پر کلاری چلانے خبر یہ نہیں ہے خبر وہ ہے جو میڈیئیٹر سامنے آیا تھا اس وقت جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا محمد علی دورانی صاحب انہیں کہا تھا میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ساری ذمہ داری لیتا ہوں مذاکرات کی بھی اور ڈیل کی بھی جو کچھ بھی معاملات کو ختم کرنے والا میں ہوں گا اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں مرانی ہے وہ صرف ڈائلہ کرنے والا ہے بہت شکریہ اکرامت مغل صاحب پچھلے دو سالوں میں نا عمران خان صاحب نے بڑے بڑے جو قادری جو سیاسی پندت تھے ان کو چاروں خانے چت کیا نقام ثابت کیا فلاپ کر دیا آپ یہ سویل وڑیچ تیارے کو دیکھ لیں یا انسار عباسی صاحب کو دیکھ لیں ان کی دڑی چٹی ہو گئی ہے لیکن آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی دیوی خبریں اور دوسری جانبہ آپ دیکھیں کہ پوری پی ڈی ایم کی سیاست ختم ہو چکی ہے سیاسی جماعتوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور عمران خان اپنے جو اصولی ایک موقف تا اس کے اوپر قائم ہے ہمارے آپ اصل میں پتے گئے ایشو کیا ہے آصف زبداری صاحب ہو مولانا ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا ہماری غیر ریجسٹر سیاسی جماعت وہ سب سے بڑی سب سے پرانی تجربہ کا ان کے مسائل کیا تھے ان کے مسائل یہ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ ہے اس کو پکڑیں گے اس کا بازو مرودیں گے اس کا بازو جب مرودیں گے تو اس کی چیخ نکلے گی مطالبات منوائیں گے اور اس کے بعد ہم سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو یہ سیاست کہی جاتی تھی یا یہ ہوتا تھا کہ یہ زبداری صاحب تھے یہ کہتے تھے یار یہ کتنے میں بکے گا اس کو خرید لو اس کو اتنے پیسے دے دو اس کو اتنے دے دو اپنا علو وہاں سے سیدھا کر لو تھوڑا سا حصہ اسٹیبلشمنٹ کے دے دو ہمارے ہاں یہ سیاست تھی مل بانٹ کے کھانے کو سیاست کا نام دیا جاتا تھا نورہ کشتی چل رہی ہوتی تھی باریاں چل رہی ہوتی تھی یہ ہماری سیاست تھی آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں سیاست اس گرابٹ میں پہنچ چکی ہے کہ ازاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہو رہے ہیں جن کا سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی ووٹ نہیں ہے وہ سب سے تگڑے ہیں جی اور وہ سب سے تگڑے ہیں وہ عدلیہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ پاکستان کے آئینی اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ ہماری سیاست تھی ہماری سیاست یہ تھی کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے ہم نے انسانوں کی منڈیاں لگانی ہے وہ عمل جو آج سے چودہ سو سال پہلے آکے ہمارے نبی پاک نے انسانوں کی فروخت والا وہ سلسلہ بند کیا تھا وہ فروخت کا سلسلہ آج بھی یہ مسلمان جو ہے وہ سینٹ انتخابات اور قومی اسمبلی کے انتخابات میں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں فرق کیا پڑا کہ وہاں انسان بکتے تھے یہاں آپ ضمیر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں تو بات تو عمل تو یہ کی ہے اور آپ کرونا روپے کی آفر لگاتے ہیں مینگوں کے بیگ جو ہے وہ رات کو دو بجے تین بجے بولیاں لگائی جاتی تھیں اور لوگ خرید لیے جاتے تھے دوہزار بائیس مارچ میں جو کچھ ہوا سینٹ ہاؤس میں جو گند نکلا وہ کچھرا وہ سارا ہم ہم نے قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ پاکستان کی سیاست تھی اب عمران خان نے آ کر کون سی سیاست انٹروڈیوز کروائی اس نے کہا کہ اصول کی بنیاد پر سیاست ہوگی عوام کے لیے سیاست ہوگی ملک کی سلامتی ملک کی حرمت کے لیے سیاست ہوگی اور اپنے جو عوام ہیں اس کے وقار اور اس کی تقریم کے لیے سیاست ہوگی اور یہ سیاست عمران خان کی گزشتہ دو سال میں ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم نے اقوام متحدہ میں دیکھا ایک بندہ جس کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یہ جو ہے وہ اس کے جو سسرال ہیں یہ اس کے بچے جو ہیں وہ یہودیوں کے گھر پال رہے ہیں یہی الزام لگتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر وہ بندہ قوام متحدہ میں گیا اس نے جا کر اصولی ایک موقف تھا اس نے وہاں رکھا اس نے کہا کہ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا ہمارے دین کی ہمارے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں گستاخی کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو پھر ہم مسلمان ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں پھر ہم لڑیں گے اور ہم تمہیں ماریں گے یہی تقریر کی تھی اور اس تقریر کا اثر یہ ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کو اس کے اوپر کیا اپنی ہر سال اسلاموفویہ پندرہ مارچ کو منانے کا اعلان کرنا پڑا تو یہ ایک اصولی سٹینڈ تھا جو اس نے لیا آج تک نواز شریف کو وہاں موقع ملتے رہے وہ نہیں کر سکے عاصف زرداری کو موقع ملتے رہے نہیں کر سکے خاکان عباسی کو موقع ملتے رہے نہیں کر سکا تو پھر پیچھے کیا چیز رہ گئی تو پیچھے ان کا یہ ہے کہ یار عمران خان نہ خود بک رہا ہے نہ اس کے لوگ بک رہے ہیں اور جو بکتے ہیں اس کو یہ پارٹی سے نکال دیتا آپ کو پتہ ہے دوہزار اٹھارہ کے جو سینٹ الیکشن ہوئے تھے کے پی کے بیس پچیس لوگ اس نے نکالے تھے جن کی ویڈیو سامنے آئی تھی تو اب عمران خان نے وہ راستہ کر دیا بند سینٹ انتخابات میں داندلی ہوتی تھی اس نے کیا کیا اس نے سپریم کورڈ میں ریفرنس دائر کر دیا صدارتی ریفرنس کہ یار یہ ہم جو الیکشن ہوتی ہے نا سینٹ کے اندر جو ہورس ریڈنگ ہوتی ہے اس کو بند کیا جائے تو اس کے وہ اس کا راستہ بند کر مطلب عمران خان صاحب ایک عمارت ہے اس عمارت کے اندر کچھ سراخ تھے اس سراخوں کے ذریعے یہ جو سیاسی مافیا تھا یہ اندر سے چوریاں کرتا تھا کسی کار کی عمران خان صاحب آئے انہوں نے کہا سب سے پہلے یہ جو سراخ ہے نا یہ بند کرو صحیح کوئی آئے گا چھت پھاڑ کے آئے گا دروازہ توڑ کے آئے گا تو آئے گا دیکھیں گے لیکن یہ سراخ بند کرو عمران خان نے سب سے پہلے آ کر وہ سراخ بند کرنے شروع کیے سیاست کی اصول کی بنیاد پر اب علمیہ ان سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ وہ ایک فلم کا ڈائلاؤگ تھا میں نے کہا یار مجھے تو کرپشن کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں آتا تو ان کو بھی لوگوں کے ضمیر خریدنے لوگوں کو خریدنے ان کو ڈرانے دھمکانے کی بنیاد پر سیاست کرنے کے علاوہ اصل سیاست تو آتی نہیں ہے اور یہ اب عمران خان نے آکے عوام کو وہ بااصول سیاست کا تھوڑا سی تھوڑی سی جھلک دی ہے ان کو ایسی چاہ سے لگی ہے کہ اب وہ عمران خان کے پیچے کھڑے ہیں ان کی طرح وہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں تو یہ جو تبدیل ہی آئی ہے نا پاکستان کے اندر یہ اس کی وجہ سے یہ بات بالکل درست ہے کہ ان حالات میں اگر حکومت کے ساتھ رابطہ بات چیت کی جائے گی اب حکومت کی ساکھ کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی آ کر کیوں بیٹھے بھئی ایک ایک میں اپنی مثال لے لیتا ہوں یار کہ میں اگر کسی کو کہوں یار آئیں آپ میرے ساتھ بات کریں حکومت کے حوالے سے کچھ بیٹھ کے ڈسکشن کا کوئی میرے ساتھ آ کے بات کرے گا تو میں کہوں کہ تو ہوں کون میں خواہ مخواہ تو یہ ان کی بھی یہی حالت ہے جن کے پاس اختیار ہے رانہ سناع اللہ صاحب کا اپنا بیان ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ایک ڈی پیو تبدیل نہیں کر سکتی آج بھی یہاں سے بیٹھ کے محسن نکوی صاحب پنجاب کو چلا رہے ہیں وہ آتی ہیں ٹک ٹاک بناتی ہیں چلی جاتی ہیں وہیں سے شیئر کرتی ہیں یہ ان کی ٹوٹل حکومت ہے ایک انسپیکٹر تک کچھ تبیل نہیں ہوگا چلی وہ ان کی قانون چیلنج ہو چکا ہے اللہ خیر کرے گا یہ قانون بھی کہیں نہیں جا رہا یہ بھی ادھر ہے پجاب بھی ادھر ہے ہم بھی ادھر ہیں یہ بھی ادھر ہی ہوں گے پرسن سپیسفک قانون ہے اور یہ قانون ہی نہیں کے خلاف استعمال ہوگا یہ ان کو لگ پتا جائے گا یہ شاید نا ان کو پچھلے گیارہ ماہ سے جیسے جیل کی سہولتوں پر جھوڑ بول رہے ہیں ان کی موٹی ہے ان کو سمجھ تھوڑی بعد میں آتی ہے جب ان کو لٹر پڑتے ہیں تو یہ نولی کے ساتھ ہوا ہے نا دوہزار سولہ میں بھی انہوں نے پیکا قانون منظور کیا اور بعد میں جب ان کی اپنے خلاف لگا تو ان کی نگلی چیخیں پھر یہ مارا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھانے میں چانکتھاں گزاری یہی رات ہوئے وہی نولی کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں ہمارے کیمرے کے اوپر مچھر آ رہا ہے پارک میں ویڈیو کریں گے تو مچھر تو آئے گا سو ہوتے بھی آپ کو چاہیے اور سار کہتے ہیں یہ چیز بھی نہیں دیکھیں یہ تو پھر وہ نیچرل بیوٹی آ رہی ہے کوئی مچھ دانی ہے ویڈیو بولتے جائیں دوسری جو حمداللہ صاحب کا بیان بلکل درست ہے حکومت کے پلے کوڑی بھی نہیں ہیں اور اس حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کا فائدہ بھی نہیں اور میرے خیال میں مولانا صاحب بھی تارزن اور جین والا حساب کتاب بن رہا ہے ایک وہ جنگلی اوہ نا کرو خدا دے ایک وہ تارزن کچھ نہیں کہا ایک طرف تارزن صاحب ہیں دوسری طرف وہ جین والا حساب ہیں تو مولانا صاحب دیکھیں کہ اب اس حد تک وہ ریورس ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جو سب سے خطرناک اور خوفناک بیانیاں بنایا تھا وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں توبہ کر لیا بڑی اچھی بات ہے تنقید کریں کسی کے جو اس کی کنڈکٹ ہے بطور سیاستدان کہ لیں یا حکومتی کارکردگی کی بنیاد پر آپ تنقید کریں سو چیزیں بنتی ہیں ہم بھی آر روز وی لاگز کرتے ہیں الفاظ تبدیل ہوتے ہیں محول تبدیل ہوتا ہے خبر تبدیل ہوتا ہے آج تو مچھرو کے ساتھ کر رہے ہیں آج مچھرو کے ساتھ نیچرل بیوٹی کے ساتھ نیچرل بیوٹی اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گنجائش رکھیں عمران خان صاحب کو بھی شاید یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بھی میں سیاست کرتا ہوں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کا ایک بڑا واضح پیغام ہے وہ پیغام کیا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے کٹر سیاسی مخالفین کے ساتھ نظریاتی مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن میں کرپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو تو اس لیے جو حمداللہ صاحب کا موقف ہے وہ درست ہے دوسری بات آ جاتی ہے ساتھ محمد علی درانی صاحب کی درانی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ عمران خان صاحب ڈائلاغ کریں گے ڈیل نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ اس بات کو تسلیم کرنے والی بات ہے کہ عمران خان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا ورنہ محمد علی درانی صاحب تو غالباً دوہزار تئیس کے شروع سے کہیں یا میڈ سے جا کہ انہوں نے شروع کر دی تھی کہ میں ڈائلاغ کرنے کو تیار ہوں جو ہی جرختار کیا تھا اس کے بعد جو جو نئی مشرف بات صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اب بھی انہیں کو دیا ہے اب بھی انہیں کو دیا ہے تو اب وہ دیکھے کہ مشاہد حسین سید صاحب کا پھر انٹرویو آیا اور بڑی شخصیات کے انٹرویو ہے رانہ صنعہ اللہ نے بھی غالباً انٹرویو دیا تھا بٹ صاحب کو تو وہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں لیکن ایک چیز بڑی وہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑے کہنے سپارٹ لائٹ کی طرح ایک چیز جو ہے نا وہ سپارٹ لائٹ کے نیچے آ رہی ہے اور وہ سپارٹ لائٹ کے نیچے آنے والی چیز کیا ہے کہ عمران خان ڈائلاغ کرے گا ڈیل نہیں کرے گا اور یہی چیزیں بار بار ثابت ہو رہی ہیں اور عمران خان کی جو تصویریں اب آ گئی ہیں اس کے بعد میرے خیال میں ویسے بھی حکومت کا مککو ٹھپا گیا ہے خون خوشک ہو چکا ہے ان کا پشاب خوشک ہو چکا ہے میں تو یہ کہوں گا بھئی دیکھیں جو جو حالات عمران خان صاحب جیل میں بھگت رہے ہیں یار آپ ادھر ہیں نا ادھر ہیں آپ انسنے لگ گیا ادھر ہیں یار مثال ہے آپ کی دیکھیں اوٹ اپ کنٹرول ہو جاتا ہے آپ ایک بندے کو ڈراتے ہیں نا آپ نے عمران خان کو ڈرانا تھا اندر چھپ کے لیے ہوگی ہاں زرداری صاحب ڈراتے تھے نا رانس راولہ صاحب بڑے چسکے لے کے کہتے تھے اس کو میں مچ جیل کے مرچی خانے میں مرچی وارڈ تو آپ یہ مرچی وارڈ اس سے بھی یہ جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطر راک اور وہ بدترین صورتحال لگ رہی ہے آپ کہتے تھے نا کہ اس کو میں کال کوٹھڑی میں رکھوں گا محمد زبیر صاحب نے اتنی گواہی دے دیا انہوں نے کہا یہ جو اتراز کر رہے ہیں نا ایک تو نواشی صاحب کو اس کے دیر سے ہلتے زیادہ ملی ہوئی تھی دوسرا ان کی ملاقاتیں صبح دس بجے شروع جاتی تھیں دو بجے تک مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہے لوگ لائنگ میں کھڑے ہوتے تھے انہیں تو یہ روک ٹوک بھی نہیں رکھتے آج دیکھیں آپ نے وہ مری میں جب اپنے جو پارنیمانی پارٹی کے لوگ شینیٹر کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے اپنے دل کے دکھڑے سنا رہے تھے اچھا یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کا دل ٹوٹ جائے نا تو ہر کچھ عرصے کے بعد نا دوستوں یاروں کو بٹھا کے کہ یار چل اس کا دل ٹوٹا ہوا تو اس کو ذرا تسلی دیں کچھ غلط حرقت نہ کر لیں تو کچھ غلط حرقت نہ کریں اس کو حسلہ دیں گے سمجھائیں گے پیار محبت سے ذرا اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کے آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب بھی نا اسی طرح کی کچھ اپنی محفل جمانے کی کوشش کرتے ہیں شغل لگ جائے کوئی دل کے اندر کوئی لوگ کہتے ہیں منا نہیں پہلے ورکرز کے انوینشن میں لوگ جمع کر لی ہے جس دن صدر منتحب ہو گئے بلا میں نقابدہ اب سارے پارلیمنٹ سینیٹرز کو ملکتے ہیں اب حالات یہ ہیں کامرہ اپنا کرامت مغل صاحب میں جا رہا ہوں کرامت مغل صاحب حالات یہ ہیں کہ پہلے جلسے ہوتے تھے جلسے سے ورکر کنونشن ہو گئے ورکر کنونشن سے شادی حالز میں بات آئی اور اب شادی حالز شادرہ کے بھول جاتے ہیں شادرہ شادرہ دیکھنے اور آپ کو یاد ہے کہ میاں صاحب اور مریم نے گزشتہ سال مریم میں بھی ایک ورکر کنونشن کیا تھا اور اس کی فوٹیج نہیں آئی تھی فوٹیج نہیں آئی تھی سامنے کیمرے تھے فوٹیج تک نہیں ایک جو کہتے ہیں ایک فریم جو کہتے ہیں وہ ایک فریم تک نہیں آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام ان کو بالکل ایسے ٹھکرا چکی ہے جیسے بڑے زور کی اور شدت کے ساتھ لف میریج کرنے والے کو جب پتا چلتا رہا ہے کہ اس کے پہلے پانچ بچے ہیں اور اس کے پہلے چھے بچے ہیں تو وہ جتنی شدت کے ساتھ قریب آتے ہیں اس سے ٹیبل شدت کے ساتھ یوں پیچھے ہڑتے ہیں تو میاں صاحب اور جو مرکر ہے اور ان کے درمیان بھی یہی ہوا ہے تو وہ اب حالات بدل چکے ہیں اور میاں صاحب بھی بدل چکے ہیں دیکھیں عمران خانس کو آپ توڑنا چاہتے تھے وہ نہیں ٹوٹا اور وہ نہیں ٹوٹا اس کی وجہ سے اب آپ ٹوٹ رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا ٹوٹ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فٹا آ رہا تھا وہاں پہ کرچی کرچی ہونا تو وہ اب ان کے پیچھے ان کے پاس کچھ ہے نہیں اب یہ ڈائلاغ کی طرف جائیں مجھے بتائیں کیا نواز شریف جو صابق آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کا نام نہیں لے سکتا جو صابق جی جی آئی ایس آئی فیض عمید صاحب پر الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے ہماری حکومت ختم کی مجھے بتائیں اس بندے کے اندر کیا ورث ہے کیا اس بندے کے اندر چیز ہے کہ اس کے ساتھ مذاقرات کیے جائیں محمد زبیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ دوہزار انیس میں ہم نے پی ڈی ایم تحریک شروع کرنی تھی ہم نے جنرل باجوار جنرل فیض سے اجازت لی کہ سر ہمیں یہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کی پلیز اجازت دیں دے انہوں نے ہمیں اجازت دی نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا ان کے جا کے پاؤں پکڑے کہ اللہ کا واسطہ اس کو باہر جانے دے انہوں نے ان کو باہر بھیجا جیلی ریپورٹس بنوا کے بھیجا یہ ساری چیزیں اب آن در ایک آڈ آ چکی ہیں دوسرا آپ دیکھیں کہ جو نواز شریف صاحب کی سیاست کے بارے میں تھا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو یار آپ نے گجنہ والا جلسے میں تقریر کرنی تھی آپ نے جنرل باجو اور جنرل فیح سے اجازت لی سر میں آپ کے خلاف ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں میں کر لوں آپ انہیں وہ تقریر بھی ان کی اجازت سے کی تو پھر بتائیں آپ کی کیا ورث ہے اب تو آپ جو ہے وہ سمجھوتا کر کے لندن پلین جو ہے آپ کا وہ سارا ویسے ہی قوم کے سامنے آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ کے پلے ہے کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے تو بات چیت اگر ہوگی عمران خان صاحب نے کل واضح کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہوگی جو طاقت کا مرکز ہیں جو طاقت کا مہور ہیں اور ویسے بھی کرامد مغل صاحب پانی ہمیشہ درخت کی جڑ کو دیا جاتا ہے پتوں کو نہیں دیا جاتا جی تو یہ جو بڑی مثال دی آپ تو پڑے لکھے آدمی جی جی الحمدللہ میں نے سر وہ میٹرک میں سائنس سائنس سے میٹرک کی ہاں ہاں میں نے میٹرک سر وہ یہ ویڈیو مکال ہے تو وہ دیکھیں کہ کوئی چیز اب ان کے پلے نہیں ہے جو ایک ریٹائر فوجی کے اوپر بھی تنقید نہیں کر سکتا مجھے بتائیں اس شخص کے پاس کیا ہے کہ وہ عمران خان اس کے ساتھ جا کے بات کرے تو یہ گزے پٹے چلے ہوئے سیاسی کارتوس ہیں عمران خان ان کی اوقات حیثیت سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو بنایا پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو پھر میں انہی کے پاس جاؤں انہی کے ساتھ بات کروں وہ جب ان کو ڈنڈے کے زور پر رکھیں گے تو یہ ویسے سیدھے ہو جائیں گے تو پھر یہ ان کی سردردی کیا الگ سے میں کیا لوں کہ پہلے ان سے بات کروں پھر میں ان کے پاس ساتھ جا کے بات کروں تو اس لیے عمران خان صاحب کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے ڈائیلاگ کا راستہ انہوں نے کبھی بند نہیں کیا ہاں ڈیل والا راستہ انہوں نے کبھی کھولا نہیں ہے ہاں تو یہ چیزیں ہیں جو اب بار بار تصدیق ہو رہی ہے میرے خیال میں آنے والے دو سے تین مہینے پتہ چل جائے گا دو مہینے جون جولائی کا خان صاحب نے خود کہا ہوا ہے اب اگست میں مارچ کی باتیں چل رہی ہیں اس کے بعد آگے ستمبر اور اکتوبر میں ایک اور بڑی تبدیلی ہونی ہے اور نومبر میں آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کی سیاست کا ایک نیا رخ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا بہت شکریہ سعید بلوش صاحب آپ کے تجزیہ کا کمٹس وارکشن میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ